کہتے ہیں جنتی جنت پہ چلے جائیں گے یہ پہنچ گئے جنت پہ پہنچ گئے اب ترہ ترہ کے عیش و آرام ہیں ترہ ترہ کے عیش ہیں ان کے رب نے ان کو دے دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے اور اس کے بعد تمہاری شادی کرا دیتے ہیں این المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربهم و وقاہم ربهم اذاب الجحیم کلو وشربو ہنیئن بما کنتم تاملون متقین آلا سرر مصفوفا وزوجناہم بحورنعین نعمتیں دے دی گئی ہیں اب ایک بہت بڑی نعمت دی جا رہی ہے شادی کرا دے اللہ نے فرمایا ہم شادی کرا دے رہے ہیں وزوجناہم ہم شادی کرا رہے ہیں تمہاری کس کے ساتھ حورعین کے ساتھ اسی طریقے سے عورتوں کو اختیار دیا جائے گا کہ کس سے شادی کرنے یہ تمہیں کس سے شادی کرنے وہ جس کو پسند کریں گی عورتوں کو ان کے نکاح میں دے دیا جائے گا اس آدمی کے نکاح میں دے دیا جائے گا وہاں تو یہ کہہ دیا گیا کہ آدمی جو چاہے گا وہ ملے گا تو یہ سوال کہاں سے آیا کہ مردوں کو ہورے ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کس سے زیادہ ان کو دے دیا جائے بلکہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دے دیا جائے اس پر وہ راضی ہو جائیں یہ ہے اصل رضا ہے اتنا مل جائے کہ آدمی راضی ہو جائے اس کے اوپر تو مردوں کو اتنا دے دیا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے اور عورتوں کو اتنا دے دیا جائے گے کہ وہ بھی راضی ہو جائیں گے لہذا یہ سوال اس لئے سے پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو اتنا کیوں ملا ان کو اتنا کیوں ملا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ وہاں تو اختیار ہے کیا چاہیے تم کو یہ چاہیے وہاں تو کوئی رسٹرکشنز ہے ہی نہیں کوئی پابندی ہے ہی نہیں ان کے لیے وہ ساری چیزیں جو وہ چاہیں گے چاہت کے اوپر تو عورتیں جو چاہیں گے ان کو ملے گا مرد جو چاہیں گے ان کو ملے گا لہذا یہ اس طریقے کے سوالات کیوں ان کو یہ ملے گا بیکار قسم کی سوالات ہیں ان سوالات کی کوئی اہمیت نہیں